کیوں دھکی چوکھٹ پر کھڑے ایران کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے بیٹ چکا وقت بھی ایران کے لیے اچھا نہیں تھا اور جو آنے والا وقت ہے شاید وہ بھی ایران کے لیے اچھا نہیں لگ رہا تیش کی رکشہ، سرکشہ، طاقت اور آزادی کے لیے ایران بھلے ہی امریکہ سے ٹکرانے کو تیار ہو لیکن ایران کو پتا ہے کہ امریکہ سے سیدھا ٹکرانا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہے ایران کے لیے جہاں امریکہ سے پار پانا مشکل ہے وہیں اب ایران کے سابرے بریٹین بھی موسیبت بن کر کھڑا ہو گیا ہے لیکن بریٹین میں اب ستہ بدل گئی ہے تیرہ سامے نے بریٹین کے پردھار منتری پت سے استیفہ دے دیا اب بریٹش پردھار منتری پت پر باریس جانسن بیٹھیں گے لیکن پی ایم کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہی جانسن کو ایران نیچے تاوری دی ہے ایران کے ویدیش منتری جواد زاریف نے کہا دس ڈاؤننگ سٹریٹ کا روک کر رہے باریس جانسن کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایران زنگھش نہیں چاہتا ہے ایران پرس پر سممان پر آدھاری سامانی سمبندھوں کا اکانکشی ہے اتا ہی نہیں ایران نے بریٹش آئل ٹینکر کو زبط کیے جانے کو صحیح ٹھہرائے ہیں ایران سرکار کے پروکتہ نے کہا بریٹش ٹینکر کو زبط کرنا ایران دوارہ اٹھائے گیا قانون سممت قدم ہے ایران نے شیط کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے اس جہاز کو روکا ہے اور طلب ہے کہ ایران کے اسلامیک ریولیشنری گارڈ کور نے 12 جولائی کو ہرمز جل ڈمرو مدھے سے اسٹینہ ایمپیرو نام کے تل ٹینکر کو اس کے چالک دل کے سدسیوں کے ساتھ زبط کر لیا تھا اس کے چالک دل میں کپتان سمیت 18 بھارتیے تین روسی، ایک لات بی آئی اور ایک فلیپن کا ناگرک اس کے بعد سے تناؤ دونوں دیشوں کے بیچ ناٹھ کے طریقے سے بڑھ گیا